السلام علیکم ایرون امید ہے آپ سب حریر سے ہوں گے اللہ کی شکر سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ویلکم بیک ٹو مائے چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں موسا کی ایٹنگ روٹین کہ موسا دن میں کیا کیا کھا لیتا ہے چلیں جی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وارڈس موسا ایٹ ان ار ڈی ہیلڈی آئیڈیاز ہیلڈی ریسیپیز فور کیڈز بچوں کو ہیلڈی وے میں کیا کیا کھلایا جا سکتا ہے میں تو کوشش کرتی ہوں کہ موسا کو ہیلڈی کھلا ہوں لیکن پھر بھی کبھی کبھی جنک چل جاتا ہے ابھی صبح صبح میں موسا کے لیے سب سے پہلے بنا رہی ہوں جی ناشتہ ناشتے میں میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کے لیے روٹی یہ ہو بریڈ وغیرہ نہ ہو بریڈ اس کو ڈاکٹر نے بھی بنا کی ہوئی ہے اور روٹی میں بناتی ہوں اس کے لیے چھوٹی اسی بلکل روٹی اور اس پہ ہزکا سا آئل لگا کے مطلب پراتھی بنا کے اور ساتھ ایک تو لازمی بناتی ہوں کھائے یا نہ کھائے لیکن میں نے بنانا ضرور ہے تھوڑا بہت کھا لیتا ہے مطلب ایک دو نوالے تو لے ہی لیتا ہے ناشتے کے ابھی میں اس کے لیے ایک بنا رہی ہوں کبھی میں چینی والا انڈا بنا لیتی ہوں کبھی مرچوں والا اور کبھی بوائل کر دیتی ہوں لیکن یہ انڈا اتنے خوشی سے کھاتا نہیں ہے بہت کم انڈا کھاتا ہے لیکن ایک دو نوالے لے لیتا ہے اگر ناشتے کے ساتھ بڑا ہوتا ہو تو اس لیے میں ساتھ ہی اس کے لیے بنا دیتی ہوں اور ساتھ میں نے اس کے لیے چائے بھی رکھی ہوئی ہے انڈا بہت حلدی ہوتا ہے بچوں کے لیے یہ لازمی کھلانا چاہیے کوشش کر کے کسی بھی چیز میں ایڈ کر کے کہ تھوڑا سا بچہ کھا لے اس میں پروٹینز وغیرہ ہوتی ہیں اور پروٹینز ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں ساتھ ہی میں نے بلکل تھوڑی سی چائے بنائی ہے موسا کے لیے کیونکہ یہ چائے کے بغیر ناشتہ نہیں کرتا اس کو چائے کی عادت ہوگی ہے لیکن میں اس کے ساتھ یہ چلاکی کرتی ہوں کہ تھوڑی سی چائے اور باقی سارا دودھ ڈال کے اس کو دے دیتی ہوں چائے اس کو بہت زیادہ پسند ہے یہ فل کپ پی لیتا ہے روٹی تھوڑی سی بلکل کھاتا ہے لیکن چائے صحیح پی لیتا ہے چائے بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی اس لئے میں کوشش کرتی ہوں کہ کیفین بگرہ کم ہی جائے ابھی ٹائم ہو گیا ہے جی بارہ بچ چکے ہیں اور میں موسا کے لیے اورنج کٹ کر رہی ہوں موسا کو اورنجز بہت زیادہ پسند ہے اور میں اکثر اس کو ایک دو اورنج کٹ کر کے دے کے باقی سارے سائل پر رکھ دیتی ہوں کیونکہ اگر اورنج کھنا شروع ہو جائے پھر پورا دن کچھ نہیں کھاتا اورنج اورنج کرتا رہتا ہے اس لئے میں ابھی ٹائم سے اس کو کٹ کر کے دے رہی ہوں میں نے کہا چلو بعد میں ہم نہیں دوں گی بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کوئی پسند آجائے پھر اسی پر شروع ہو جاتا ہے اور کوئی چیز کھاتا ہی نہیں ہے ابھی میں اس کی اوپر تھوڑا سا سالٹ ایڈ کر رہی ہوں موسا کو سالٹ بھی بہت زیادہ پسند ہے اور سالٹ تھوڑا سا بچوں کو دینا چاہیے کیونکہ اس میں منرلز ہوتے ہیں اور وہ ضروری ہوتے ہیں بچوں کے لئے ابھی یہ بیٹھ کے جی اورنجز انچوائی کر رہا ہے موسا جلدی جلدی سے اورنجز کھاتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ شیئر نہ کر لے اس کو اورنجز اتنے پسند ہیں آگے پانی آگے پانی آپ اورنج کھا لیں پہلے ایک بچ چکے اور ابھی میں موسا کو ایپل اور بنانا کٹ کر کے دے رہی ہوں دن کے ٹائم موسا زیادہ فروٹس ہی کھاتا ہے اسے فروٹس اچھے لگتے ہیں اگر کوئی جنگ فوڈ نہ ہو تو ایپل کو میں پیل کر لوں گی اور اس کو کٹ کر لوں گی پیل کے بغیر پہلے میں اس کو کھلاتی تھی وہ کھا لیتا تھا لیکن یہ فل مو میں ڈال لیتا ہے اور وہ اس کو پھس جاتا ہے اس لئے میں اس کو پیل اتار گئی دیتی ہوں موسا گوشت اور روٹی بہت کم کھاتا ہے لیکن فروٹس ہی کھا لیتا ہے فروٹس اس کو اچھے لگتے ہیں پہلے تو موسا صرف دودھ ہی پی رہا تھا اور کچھ کھاتا ہی نہیں تھا لیکن جب یہ بیمار ہوا ہم لوگ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ اس کا دودھ چھڑوا دیں بلکل بند کر دیں اور آپ اس کو روٹی اور گوشت کے اوپر لے گئیں گوشت تو یہ کھاتا نہیں ہے روٹی کی ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں تھوڑی بہت کھا لے گا انشاءاللہ ڈاکٹر نے بتایا کہ ڈاکٹر سے تین سال کے بچے کو دودھ کی ضرورت نہیں رہتی اس کی ہڈیاں مضبوط ہو چکی ہوتی ہیں اب آپ اس کو روٹی کھلائیں روٹی کی زیادہ ضرورت ہے اس کو اور سبزیاں پھل اور گوشت گوشت اس کے لئے بہت ضروری ہے ابھی میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کو گوشت کھلاؤں کسی فارم میں کبھی یہ کھا لیتا ہے کبھی نہیں کھاتا اس کے بہت زیادہ تینٹرنز ہوتے ہیں بہت چوزی بچہ ہے جو بچہ چوزی ہے اس کا ایک علاج ہے کہ آپ اس کے آگے کھانا رکھتے ہیں وہ بعد میں خود ہی کھا لے گا لنچ میں میں موسیٰ کے لئے بنا رہی ہوں جی ریڈ کیڈنی بینز اور بوائل پٹیٹوز سوچ لوبیا کل میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا آج میں نے اس کو اچھی طرح بوائل کر لیا ہے اور ساتھ میں اس کے لئے پوٹیٹو کٹ کر رہی ہوں آلو اس کو اچھے لگتے ہیں تو میں نے کہا چلو آج آلو دے دیتی ہوں اس کو اس کے اوپر سے میں نے چھلکا اتار کے بوائل کیا تھا لیکن ابھی یہ اس کے ساتھ میں نے بوائل کی ہیں ریڈ کیڈنی بینز کے ساتھ تو یہ اس کو کلر چڑ گیا ہے اس کا اوپر میں اس کے نمک چھڑکے دوں گی میرچے مغیرہ تو اس کو اتنی اچھی نہیں لگتی اس لئے میں بس ساری نمک کے ساتھ اس کو دے دیتی ہوں یہ بہت اچھے ہوتا ہے بچوں کے لئے ریڈ کیڈنی بینز آئرن کے کم ہی نہیں ہوتی اگر یہ کھلا ہو بچوں کو تو سرخ لوبیہ کے کباب بھی میں نے موسیٰ کے لئے بنایا تھے ایک دفعہ جب ڈاکٹر نے اس کو آئرن کی دیفیشنسی بتائی تھی لیکن اب اس کو یہ اچھے لگتے ہیں خود سے شکر الحمدللہ کوئی در اچھی چیز اس کو اچھی لگی ہے اب یہ کھا رہا ہے انجوائی کر رہا ہے ساتھ ٹی وی دیکھ رہا ہے آج بہت بہت زیادہ تھنڈا موسم ہے اس لئے باہت نکلے نہیں ہے موسیٰ پلائنگ کرنے باہت نہیں گیا اور اس کے ٹوائز بھی سارے اوپر والے پوزشن میں پڑے ہیں اس لئے میں نے کہا چلو بھی بیٹھ کے ٹی وی دیکھ لو ساتھ کھا لو پچھلے تین چار دنوں میں تو اتنا اچھا موسم رہا ہے اچھ کرنے کے بعد موسیٰ سو گیا تھا اور کافی دیر کے بعد اٹھایا بھی شام ہو چکی ہے اور ابھی میں اس کے لئے ایوننگ سنیک بنا جوں آج میں نے اس کے لئے ٹینڈر پاپسی بنانے ہیں یہ رکھے ہوئے تھے اور میں نے کہا چلو اس کو فرائی کر لیتی ہوں چکن کے بنے ہوتے ہیں بوائل چکن ہوتا ہے اور اوپر تھوڑا سا کرمز وغیرہ لگے ہوئے تھے یہ بھی اچھے ہوتے ہیں جیسے میں نے ہوم میڈ نگٹس بھی بنا کے رکھے ہوئے ہیں لیکن پھر میں نے سوچا کہ آج اس کو ٹینڈر پاپس بنا دیتی ہوں کل نگٹس بنا دوں گی ایک ہی چیز کھا کھا کے بچہ بھی بہر ہو جاتا ہے یہ ٹینڈر پاپس میں نے کے ایننز کے منگوائی میں ہمیں یہی اچھے لگتے ہیں ہیلو موسیٰ دیس ایس فار یو موسیٰ کے سامنے ٹینڈر پاپس رکھے تو اس کے پاس بیٹھے اس کے بابا چائے پی رہے تھے تو اس نے چائے دے کے ٹینڈر پاپس کو کیا سائیڈ اور چائے کے ساتھ لگ گیا اور کے ایک رسک بھی اٹھا لیا چائے اس کو بہت پسند ہے ہے رہا کبھی کبھی بچے ایسے کرتے ہیں جو چیز بنا کے ان کے لئے سپیشل رکھو وہ نہیں کھاتے اور کوئی اور چیز اٹھا کے کھا لیتے ہیں ابھی موسیٰ سو کے اٹھا تھا تو اس کا موڈ آف تھا موسیٰ کی بنا رہی ہوں میں موسیٰ کے لئے بنا رہی ہوں جی کےک موسیٰ نے ایک ویڈیو دیکھ لی تھی ہیپی برث ڈے والی اور دیکھ کے کہتے ہیں ماما ای وانٹو ایچ کےک میں نے کہا اوکے بیٹا میں بنا دیتی ہوں میں بہت ہی سمپل سا اور انیسا کےک بناتی ہوں ہیلوڈی ریسپی سے کے لئے ہول ویٹ کا کےک بناتی ہوں مہدے کا کےک نہیں بناتی مطلب جو روٹی کے لئے ہم آٹا استعمال کرتے ہیں اسے کمے کےک بنا لیتی ہوں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک کا پلے لیا اس کے لئے آٹا نکال لیا ہے اس کے اندر تھوڑا سا بیکنگ سوڈا تھوڑا سا بیکنگ پاودر ڈال ہے اس کو اچھی طرح مکس کی ہے اس کے اندر آٹے کو میں نے اچھی طرح چھان لیا تھا بیکنگ پاودر اور بیکنگ سوڈا کی اگر کوانٹیٹی بہت کم ہو جائے تب بھی کےک اچھا نہیں منتا اور بہت زیادہ ہو جائے تب بھی اچھا نہیں منتا چوکلیٹ فلیور کےک پسند ہے تو اس لئے میں اس کے اندر کوکو پاودر ایڈ کروں گی اس سے چوکلیٹی فلیور ہو جاتا ہے اور ابھی میں جو ایکسٹر پڑھا تھا تھوڑا سا فلور اس کے اندر وہ بھی ایڈ کر رہی ہوں بلکل سب کو خالی کر رہی ہوں تاکہ کوئی بھی چیز ضائع نہ ہو اگر میں نے اس کے اندر ٹو ٹیبل سپونز ایڈ کی ہے اور سارے اس ٹرائنگ ایڈینٹس کو اب اچھی طرح مکس کر لوں گی ایڈینٹس کو سائٹ پہ رکھنے کے بعد آپ میں نے لے لیا جی دو انڈے ان کو ڈال دیا جوسر میں جوسر والے جگ میں اور اس کے ساتھ ہی اب میں ایڈ کروں گی میں نے گھڑ کو ملٹ کر لیا اچھی طرح چینی میں اس کے اندر نہیں ڈال رہی وائٹ شگر نہیں میں ایڈ کرتی موسا کے لئے کمی اس کو شگر دیتی ہوں اس لئے میں نے اب یہ گھڑ کو اچھی طرح ملٹ کر لیا یہ گلاس پانی ڈال کے اور جیتنا مجھے چاہیے تھا اس گھڑ کو اچھی طرح ملٹ کیا اور یہ اب اس لیکوڈ فارم میں آگیا تو میں اس کے اندر مکس کر کے اب اس کو جوسر میں گرائنڈ کر لوں گی اس کے اندر ون ٹی سپون وینیلا ایسنس ایڈ کروں گی اس سے اس کی حشبو بہت اچھی ہو جائے گی اور بلکل تھوڑا سا میں نے اس کے اندر آئیڈ ڈال دیا ٹو ٹی بل سپونز اور ٹری ٹی بل سپونز ای گیس اس کے اندر کو اچھی طرح بلینڈر میں بلینڈ کرنے کے بعد ڈرائے انگریڈینٹس کے اندر ایڈ کر لینا ہے گریجوری مکس کرتے جانا ہے اور ڈالتے جانا ہے اچھی طرح مکس کر لینا پھر اس کو یہ میں کیسے ہی بناتی ہوں ہلدی وے میں اور ایزی وے یہ بہت جلدی بن جاتا ہے اس کی ریسیپی بھی بہت آسان ہے مکس کرنے کے ساتھ ساتھ میں اس میں ٹری ٹو فور ٹی بل سپونز ملکے بھی ایڈ کر دوں گی اگر یہ سخت ہے بیٹر تو یہ تھوڑا سا فلوئی ہو جائے گا اس کی کینسسٹینسی اچھی ہو جائے گی ریڈی کرنے کے بعد اس کو اپنے بیک کرنے کے لیے رکھ دینا ہے اوون میں یا پتیلے میں جس میں بھی ابھی میں نے اس کو بیک کی ہے یہ بہت اچھا بیک ہو گئے ہیپی بار کھلی کمارا بان کے ریڈی ہو چکے میں نے بنایا ہے وہ وائٹ تھا اس لئے کیک کی ہائٹ اچھی نہیں آئی لیکن یہ بہت مزے کا بنایا ہے سوفٹ اور جوسی موسا کو تو بہت پسند آئے ابھی یہ موسا کیک کٹنگ سرمنی کا آ رہا ہے جب یہ مارگر کیک آتا ہے یا بنتا ہے تو موسا لازمی کٹ کرتا ہے اس کو بہت پسند آیا تھا اس نے شوک سے کھایا ہے یہ تھا جی موسا کا ڈینر امید ہے آپ کو میری یہ ریسپیز اچھی لگی ہوں گی آپ یہ کیک کی ریسپیز ٹرائے کریں بہت ہیلڈی اور مزے کا بنتا ہے آج کے ویلوگ کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اپنا حیار رکھے گا اللہ حافظ